دوستوں بیس سنٹین این اورنمنٹل پلانٹس آف انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں بھارتی لوگ تتھا سماج کے وقاس کی بات اس سمجھ سے شروع کرتا ہوں جب یہ گھروں میں نہیں پہاروں جنگلوں تتھا گفاؤں میں راتے تھے یہ کند مول فل تتھا جنگلی جانوروں کا مانس کھاتے تھے میں آپ کے سامنے بھارتی عتید کی ایک تصویر رکھنا چاہتا ہوں یہ احساس دلانے کے لیے کہ کیسے ہمارا سماج اور دیس دھیرے دھیرے بدلا ہے کیسے اتحاس کی ندی صدا سے بہتی چلی آئی ہے اور بھمر اور مجدار کے باوجود ایک انجان سمندر کیوں بہتی چلی جا رہی ہے بھارت کے درسن ساست پران اور مہا کا بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے بچارک صدا سے سرشتی کے نرمان کا راست دھونڈتے رہے ہیں دنیا کا مول پدارت آدھی جل کو مانا گیا ہے سرشتی کے نرمان کے بعد جیو جنتوں کے بکاس کا سدھانت ہمیں دسہ اوطار کے پہلے پانچ اوطاروں میں ملتا ہے اتسہ اوطار ارثات مچھلی جو آدھی جل سے اتپنہ ہوا ہے کرما اوطار ارثات کچھوا جو جل اور دھرتی دونوں پر ہی رہتا ہے وراہ اوطار وائیو پران کے نسات اسے چنہ ہی اس لئے گیا ہے کہ اسے جل کریا کرنے کا سوک ہے پھر نرسنگھا اوطار جو پورنتہ اسٹھلی ہے اس کے بعد وامنہ اوطار جو ساید آدھی مانو کا پرتیک ہے یہ آدھی مانو تصویر بنانا جانتے تھے یہ نوکیلے پتھر تتھا لکڑی کی کونچی سے گفاؤں کی دیوار پر جانوروں کی تصویریں بناتے تھے یہ بات جانوروں کے پرتیکوں ان کی سردھا تتا بھائی دونوں کو درساتا ہے بعد میں منصف کی تصویریں بننے لگی جو ٹونے ٹوٹکے جیسے تھے سکار میں سفلتا کے لیے نرت تتھا اندھ پرتائیں ہوتی تھیں اگلی کری میں دیکھیں کیسے یہ آدھی بانو سمو جھنڈ تتھا قویلے کے روپے سنگریت ہونے لگے